ناظرین ناداب میں اور میں ساتھ ڈاکٹر رفاہن نارف آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت وعدہ کے تحریک بقائے اردو کے اس برکی صفحے پہ آپ سے بلاقات رہے گی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا اور خصوصیت کے ساتھ تب ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ کریں گے ہمارے جو باقی دیکھنے والے ہیں اس صفحے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین جیسا کہ حضب وعدہ آپ بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ شام کے پانچ کب ہوں اور کب ہم آپ کی سماعتوں اور آپ کی بصیرتوں کے حوالے کسی شخصیت کو کریں تو یقین جانئے آج ہمارے درمیان بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کے روبرو جس شخصیت کا نام ہم دو چار روز سے اس برکی دنیا میں پھیلا رہے تھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں ہمارے ہاں ابھی کوئی کمنٹ جو ہے وہ ڈسپلی نہیں ہو رہا ہے ہمارے جو ناظر ہیں ہمارے محبان اردو ہیں وہ منسلک ہو چکے ہیں اس برکی صفحے پر جن میں تو خیر ایک آپ کا ہی موبائل ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم دو کے علاوہ تین اور لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو جو ہی ہمارے دیکھنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے تو ہم اپنی گفتگو کو باقاعدہ سے آگے بڑھائیں گے یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین کے ساتھ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس پہ ہم وضاحت کریں گے کہ کیا کیا چیزیں زیرے بیس آئیں گی لیکن ایک بات میں یقیناً آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی تخلیقات ایک دوسرے کو سنائیں اس کے لیے ہمارے پاس اور پیٹ فارمز ہیں ظلفقار بھائی جڑے ہیں والاکم اسلام ظلفقار بھائی جڑے رہیے گا دورانے گفتگو اور یہاں میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا تارک عظیم صاحب والاکم اسلام کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی تخلیقات اپنی نگارشات ارخان بھائی وہ چاہے شیری کابشیں ہوں یا نسری کابشیں ان کو شیئر کرنے کے بجائے آج میں بحیثیت طالب علم اردو اور ایک مدرس اردو کے حیثیت سے ہم چاہیں گے کہ ان پہلوگوں کو زیر بحیث لائیں عرفان بھی میرے ساتھ ہیں میں بھی آپ کے روگ روگ ہوں اور آپ بھی جو برکی وسائل ہیں ان کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم وہ باتیں جاننے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں کیا عوامل ہیں جو اردو کو عوام سے دور کر رہے ہیں یا کیا وہ کام ہو سکتے ہیں جنہیں کر کے ہم اردو کی ترویج اس کی اشاعت کو یقینی بنا سکتے ہیں اور کس طرح آنے والی نسل کو جس کے لیے داگ یہ کہہ گئے تھے کہ سارے جہاں میں دھوم دھوم ہماری زبان کی ہے تو ہماری زبان کی اگر دھوم سارے جہاں میں ہے بھی ابھی بھی وہ کم کیوں ہوتی جا رہی ہے اور وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ بقائے اردو کے لیے باقائدہ کوئی تحریک چلائے جائے باقائدہ کوئی تنظیم اس کا قیام عمل میں لائے جائے تو یہ ساری باتیں آج کی اس گفتگو میں ہوں گی سات افراد اس وقت تک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان میں بھی فیلحال ظلفکار بھائی اور تاریخ عظیم صاحب جو ہیں وہ اپنی سلام کے ذریعے سے باقائدہ جڑے ہوئے ہیں عرفان صاحب بے شک گھتو کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ آج ہی کچھ دیر پہلے جب عرفان سے بات ہوئی انہوں نے یادہانی کے لیے مجھے کال کی کہ پانچ بجے لائیو ہونا ہے تو میں نے عرفان بھائی سے ایک بات کہی تھی کہ ہم تھوڑا سا آج اپنے اس جو طریقہ ایک آر رہا ہے ہمارا پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ہم اس کو تھوڑا تبدیل کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ میں اکیلا آپ کی سما خراشی کرتا رہوں بولتا رہوں اور گاہے گاہے کوئی آپ کا کمنٹ آجائے تو اس کے بجائے ہم دو میں عرفان آپ کے روبرو رہیں گے اور جو گفتگو ہماری ہوگی جو پہلو اس سے نکل کے آئیں گے اس میں یقیناً آپ بھی جڑیں گے ظلفکار نکوی صاحب آپ پھر خوش قسمت ہیں کہ آپ کا براد بینڈ بند ہوا ہے ہمارے جیسوں کے پاس تو براد بینڈ کی سہلیتی نہیں ہم اسی ٹو جی نیٹ ورک کے سہارے اپنے کام چلا رہے ہیں پچھلے کافی مدت سے برحال آج کی اس برکی دنیا میں یہ چاہیے انٹرنیٹ کے ہوں ای میل کے ہوں یا باقی ہوں ان کا ہونا اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہم ہم کس طریقے سے کس طرح سے اپنے جو باقی معاملات ہیں ان کو اگر اس ان برکی وسائل سے حل کر رہے ہیں تو کیا چیز ہمیں آڑے آتی ہے کہ ہم اپنی اس زبان کو فروغ دینے کے لیے اپنے ان برکی وسائل کا استعمال نہیں کر پاتے عرفان آپ کی عدو موجودگی میں میں نے ایک بات یہاں کی تھی کہ ہمارا جو انداز ہے وہ آج تھوڑا اس لیے بھی الگ رہے گا کہ بجائے اس کے کہ ایک اکیلہ میں بولتا رہا ہوں تو بہت سارے اور ہم دارے ساتھ جی بار ساتھ رہے ہیں جیسا کہ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں مطلب جو مہمان ہے اور میزمان ہیں اس لیے کہ ہماری کوششیں یہ رہتی تھی کہ جہاں جہاں جزبستی میں بھی ہم پہنچے ہیں آپ نے ہمارے اشتہارات دیکھے ہوں گے چاہے جمہو تھا پونچ تھا یا دلی تھا ناگپور تھا بنارس تھا یا کہ پاکستان ہے یوکے ہے امریکہ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں اسی آنے والے ہفتے میں جو ہے یو اے ای یعنی عرب امارات اور سعودیہ سے بھی ہمارے کچھ مہمان جننا شروع ہو چکے ہیں شمس کمال انجم صاحب بھی آئے ہیں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں یہ آپ کے لیے جناب جو کہ میں ان کے حصاتھ کام بھی کر چکا ہوں تو موبائل پر آواز رکھ رکھ کر آ رہی ہے یہ مجھے بھی دیکھیں سر شمس صاحب کا نام بھی آپ دیکھ لیں کہ شمس صاحب کمال کے ایک انجم ہے یعنی کہ شمس واقعی ایک ایسا باکمال انجم ہے جس کی وجہ سے اگر سائنس کی بات مانی جائے تو کائنات چل رہی ہے دنیا چل رہی ہے جیسا کہ اس پروگرام کی نوائیت ہے خان صاحب ہم اپنے ناظرین کو جو بھی ہمارا مہمان ہوتا ہے اس کا ایک مکمل تعریف کراتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں ہمارے کچھ ایسے سامین ہیں ہمارے کچھ ایسے سامین ہیں ہمارے کچھ ایسے فالوورز ہیں جو بعد میں ہمیں کال کرتے ہیں کہ بہت اچھا لگا جناب ان کی یہ تخلیقات تھی ان کا یہ لہجہ تھا ان کا یہ میار تھا تو یا انہوں نے ان حالات میں پڑھا انہوں نے ان حالات میں اپنے تعلیمی مراحلیاں سرگرمیاں انجام تک پہنچائی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کو یا جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کچھ بارہ تو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اپنا مکمل تعریف سے مراد یہ ہے کہ اپنا نام اپنے ابتدائی مراحل جو ہیں تربیت کے تعلیم کے کس طرح سے تیہ کیے ہیں یہ ہمارے ناظرین سنتے ہیں اور آج بھی میں چاہوں گا کہ آج بھی آپ روبروں ہیں ان کے شمس قبال انجم صاحب کی ہے اگر ہم بات کریں تو فیس بک پہ ہم کافی عصے سے ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن آج بھی بالمشافات املاقات نہ ہوئی لیکن اس برکی وسیلے سے بات ہوگی زہرہ مسکان صاحبہ نیبی بلکم کہا ہے شکریہ مشتاق وانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی محنت کرنی پڑی آپ کو دیکھنے کیلئے تو حضرت آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ محنت کا فال کتنا میٹھا ہوتا ہے اور کچھ پانے کیلئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تاہم حکم ہوا ہے کہ میں اپنے حوالے سے کچھ بتاؤں ایسا کچھ ہے نہیں کہ جس کا تذکرہ کیا جا سکے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی آپ کے اس صفحے پر برکی صفحے پر جڑی ہوئی شخصیات ہیں وہ چاہے عدبی دنیا سے ہوں یا مولمین ہوں متعلمین ہوں اردو کے ان کو میں ایک عرض کرنا چاہوں کہ میرا تعلق اسی شہر سے ہے جسے دنیا پونچ کے نام سے جانتی ہے اور یہاں میں ایک بات بتاؤں کہ جیسے میر جب لخنو تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا بودو باش پوچھو بورب کے ساکنو ہم کو غریب جان کے حساس پکار کے دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتخاب ہیں رہنے والے ہم اسی اجڑے دیار کے تو پونچ جو کبی ریاست تھی اور جس کی آب و ہوا میں چراغ حسن حسرت جیسا صحافی اور کلمکار پیدا ہوا جس نے کشن چندر کی جو کلمی زوگ تھا اسے وہ بھارا اس کے لیے ایک مناسب ماحول فراہم کیا یہ وہی درتی ہے جس سے گلزاری لالنندہ جیسی شخصیات ابری ہیں اور مجھ جیسے ایک کم بایا شخص کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں اسی شہر پونچ میں ہی پیدا ہوا تمام طرح تعلیم وہ چاہیے ابتدائی ہو یا سانوی تعلیم ہو شہر پونچ میں ہی حاصل کی وکٹوریا میموریل ہائر سکنڈری جیسے بوائز ہائر سکنڈری سکول پونچ آج کہا جاتا ہے انیس سو چانتیس میں اس کا قیام ہوا تو اسی سکول میں میں نے انیس سو ستاسی میں میٹرک کا امتحان یا یوں کہہ لی جی کہ دسوی جماعت کا امتحان پاس کیا بعد ازاں اسی سکول سے باروی جماعت تک میرے مزامین جو تھے وہ سائنس رہے نان میڈیکل یعنی کہ میتھمیٹس فیزیکس کیمیسٹری پڑھتا رہا تاہم اس کے بعد گریجویشن کے لیے وہ انگریزی میں ایک بات کہی جاتی ہے جی کہ نو نالج ویڈاوٹ کالج لیکن اس میں ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ میری نالج اس لیے بھی آپ کو کم یقیناً ملے گی کہ میں نے کالج میں واقعیدہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے کیونکہ باروی جماعت میرا جتنا بھی تعلیمی سفر رہا وہ آج کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہوگا کہ ڈسٹنس موڈ میں رہا لیکن اس وقت اسے کہا جاتا پرائیویٹ کینڈیڈیٹ تو میں نے گریجویشن پوس گریجویشن اور اس کے بعد کی جتنا بھی تعلیمی سفر رہا میرا وہ ایک پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے رہا اس دوران پونچ چونکہ اگر ایک طرف اسے سی ٹی آف سینٹس کہا جاتا ہے وہیں دوسری طرف میں یہ کہوں کہ یہ شائروں کی دھرتی ہے چراغ حسند حسرت کا میں نے تذکرہ کیا تو اس کے بعد جب ہم نے ہوش سنبھالا ارلی نائنٹیز میں نوے کا دہائی جب شروع ہی تو ہم لوگ ہائر سکینڈری میں تھے اس وقت پونچ کی ایک طرح سے کہہ لیجو کہ خوش قسمتی کے ریوائیول ہوا یہاں جو عدبی کام کاجستے ان میں چاہے سنکوٹ میں عیوب شبنم صاحب ہوں پونچ میں خوش دیو مینی ہوں شیخ سجاد صاحب ہوں محمود حسن محمود صاحب ہوں تو یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے نہ صرف عدبی سلسلے کو زندہ رکھا تھا بلکہ جو نوجوان تھے وہ راگب کرتے تھے ہمیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں کچھ نہ کچھ کام عدب کے حوالے سے ضرور کریں مجھے ٹھیک سے یاد ہے کہ انیس سن نوے اکانوے کے دوران جناب خالد حسین صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں پنجابی کہانی میں ان کا ہاتھ ہمارے اس قطع میں تو وہ بحیثیت ایسسٹینٹ کمیشنر ڈیویلپمنٹ پونچ میں ان کی تائناتی ہوئی ان کی اس تائناتی کے دوران انہوں نے جو ایک طرح کا جمعوت تھا اس میں ایک ہلکا سا کنکر پھینکا اور پھر وہ بہت سے خوشنما دائرے بنے وہ دائرے بنتے چلے گئے پھیلتے چلے گئے اور اس طور میں قومی سطح کے مشاعرے یہاں منقد کیے گئے بین القوامی سطح کی شخصیات کو یہاں دعوت دی گئی تو وہ کہلی جی کہ ایک طرح سے مزاج بدلنے والا ایک موڑ تھا جس نے جس میں رکھ لیاکت جعفری کا تذکرہ ابھی شمس کا مارکہ کہ لیاکت جعفری صاحب کے ایک مضمون کے حوالے سے مجھے جانتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میرا خود بھی جن سے تعرف نہ تھا میرا خود بھی جن سے تعرف نہ تھا وہ میری کہانی کے کردار نکلے ہوتا یہی ہے کہ تھوڑی سی دنیا ہے گوم پھر کہ ہم ایک دوسرے کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو یہ مقصر تعرف ہو چکا پندرہ سولہ شخصیات جڑ چکی ہیں تو اب میں چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں صرف اپنی روداد آپ کو سناتا رہوں ہم کچھ بات کریں بقائے اردو کے حوالے سے اردو کی بقا کی بات نہیں کروں گا بلکہ اس تحریک بقائے اردو کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا دیکھیں آپ یقیناً آپ تمام حضرات کا بلکہ خواتین کا اور عدبی قد مجھ سے کافی بڑا ہے میں صرف یہ اردو کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں مجھ سے کوئی علمی کوہتائی ہوئی تو اس کی نشاندہ ہی ضرور کیجئے گا تاکہ میں خود کو صدہر سکوں لیکن ایک بات جو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے شعور کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے یقیناً ہوتا ہے لیکن اس بات کو بھی آپ سب تسلیم کریں گے کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن میں ہمارے شعور سے زیادہ تحت شعور اور لا شعور کے جو معاملات ہیں وہ کارفرما رہتے ہیں تو جو ہی آپ اپنے کسی بھی عمل کو وہ چاہے آپ کا کول ہو چاہے فیل ہو اس میں آپ کا جو محفوظ ہے آپ کے ذہن نامی کمپیوٹر میں کہیں پڑا ہوا کہ عرفان صاحب نے فاروق صاحب نے زاکر ملک صاحب تاب راجوری میں تھے جب انہوں نے یہ قائم کیا کیا کہتے ہیں اس تحریک کا آغاز کیا بقاء اردو جس کا نام رکھا تو اس وقت یقیناً میں نہیں جانتا بتائیں گے کہ کس نے یہ نام تجویز کیا بقاء اردو کیونکہ اگر ہم کسی بھی لفظ کا ایک پہلو لینا تو اس کے ساتھ اس کا ایک زد یا تضاد والا پہلو بھی سامنے ہوتا ہے سیاہی کے ساتھ سفیدی کا تصور آتا ہی آتا ہے جب ہم بقاء کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً کہیں ہمارے تحت شعور میں یا لا شعور میں فنا کا تصور بھی ہے اگر ہم نے بقاء اردو کے حوالے سے کوئی بیڑا اٹھایا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی خدشہ ہمارے سب کانشیس میں انکانشیس میں یہ پڑا ہوا تھا کہ اردو کو اس وقت بقاء کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لا پرواہی اسے بقاء سے ہٹا کے کسی دوسری جانب لے جائے تو یقیناً ہم فیروگ اردو کی بھی بات کر سکتے تھے ترقی اردو کی بھی بات کر سکتے تھے لیکن خصوصیت کے ساتھ جب بقاء کی بات آئی ہے تو یقیناً اس کا یہ مطلب ہوا کہ کہیں کچھ خدشات کا محرک کیا رہا ہوگا اور اگر کچھ محرکات تھے تو ان کا تدارک کیا سکتا ہے اس پہ بات کرنے کے ضرورت ہے شمس کمال انجم صاحب خوصلہ حفظائی کے لیے میں بڑا حسان مند ہوں بڑا شکر گزار ہوں فرماتے ہیں عرفان کے زبان اور لہجے میں بڑی شکفتگی ہے بولتے رہیے وزرات میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ بھی سنتے رہیے آپ اس سے کہ مطلب اپنے سلسلے کو جاری رکھیں جو آپ نے بات کی کہ یہ تحریک بقائے اردو تو ظاہر سی بات ہے پہلے پہل جو ہے ہم نے انجمن بقائے اردو نام رکھ کے پہلا پروگرام جب ہم نے ہائر سکینٹری سکول بوائز راجوری میں رکھا تو ظاہر سی بات ہے اس میں شمس کمال انجم صاحب خود بھی تھے اور بہت خوبصورت ایک کسیدہ جو میں کہوں گا کہ لکھ کر لائے تھے تحریک بقائے اردو اس کی ردیف تھی چاہتے تھے کہ وہ مل جاتا آج ہم اس پیج پہ بھی رکھتے اور میری آج درخواست ہے شمس کمال انجم صاحب سے کہ وہ اگر کسیدہ ہو تو ضرور نوازیں اور اس وقت جو ہیں ہمارے ویبوت گپتا جو اس وقت ایم ایل سی کے فرائز انجام دے رہے تھے پچھلے کچھ سالوں میں وہ تھے مزدر صاحب تھے اور راجوری کی تقریباً تمام جو علمی عدوی ہستیاں تھی وہ وہاں موجود تھی ہم نے بینر انجمن بقائے اردو وہاں آویزہ کیا ہوا تھا اور ہمارے وہاں مجھے یاد ہے چوبیس یا بیس پچیس کے آس پاس ہمارے کچھ سکالرز تھے جن کو ہم نے احزاز دینا تھا ایک سند تھی اور کچھ مومنٹوز تھے انہوں نے نیٹ اور جی آر ایر ایف جو ہے کوالیفائی کیا ہوا تھا تو اسی مقصد کو لے کے ہم اکھٹا ہوئے تھے تو وہاں کچھ باتیں چلیں سارے لوگ ہم ایسے ہی بیٹھے کوئی اتنا بڑا تام جام نہیں ہم نے کیا ہوا تھا باہر گرونڈ میں ہی تھے تو بہرحال عدوی گفتکو ہوئی تو وہاں مجھے یاد ہے شمس کمال انجم صاحب نے اور مزتر صاحب نے اور خرشید بسمیل صاحب تھے ان تمام تر حضرات نے فاروق شاہ صاحب کو ہمیں یہ کہا کہ یہ انجمن کے بجائے اگر تحریک بن جائے تو بہتر ہے تو نام ہم نے خود تجویز کیا تھا ہم سرپرستے آلہ فاروق شاہ بخاری صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں انہوں نے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تھوڑا سن چکا ہوں اور تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سرگرمیاں چلتی رہتی ہیں تو کچھ ہم اگر اس طرح کا چاہیں اردو کے حوالے سے میں نے کہا جی بہت اچھا ہے ہم بھی چاہتے ہیں آپ ہماری قیادت کریں اور بہت اچھا لگا کہ شمس کمال انجم صاحب نے لیاک جعفری کے مضمون کا حوالہ دیا ہے ابھی ہمارے یہاں ایک قیاز بھائی تھے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کون صاحب ہیں تو ظاہر سی بات ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہمارا جو اشتیار ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا تھا پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو آج ہمارے درمیان اور آپ کے روبرو جو شخصیت ہیں یہ محترم انور خان صاحب ہیں اور اس وقت پلس ٹو کے جو ہائر سکنڈری سکول ہیں اور اس میں یہ پرنسپل کے فرائز انجام دے رہے ہیں باقی انہوں نے کہا ہے کہ میری ابتدائی تعلیم و تربیت کیسے اور کب کہا ہوئی تو بہت اچھا لگا تمام سامین ساتھ جڑے ہوئے ہیں فیاض بھائی نے بھی کہا ہے کہ بے شک یعنی کہ یہ انور بھائی ہی ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ چلتا پھرتا ایک انسائیکلوپیڈیا ہے اور حافظہ بلا کا ہے وہ تمام ناظرین نے اگر نہیں دیکھا ہے تو لیاگر جعفری کا مضمون ضرور بات کی ہے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ انہوں نے بقائے اردو کی بات کی تو یہ اکثر ان دنوں پہاڑی کا بہت زیادہ شور شرابہ بھی چل رہا تھا تو وہیں اردو کی باتیں بھی ہونا شروع ہوئی سوال اٹھا تھا کہ اردو بچاؤ یا اردو پڑھاؤ کیا باتیں ہو رہی تھی تو انہی بیچ میں ہم نے یہ نام رکھا تھا کہ تحریک بقائے اردو کچھ خدشات ہیں یہاں سوال خصوص آپ سے چاہوں گا کہ آج کے اس موجودہ دور میں جسے ہم سائنس ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں سائبر ایج کہتے ہیں یہاں سائنسی علوم کی بات کی جاتی ہے تو ایسے میں اردو کی کیا اہمیت ہے کیا آفادیت ہے دیکھیں ارفان صاحب بہت شکریہ دسل میں یہی بات کرنا جا رہا تھا کہ ہم اگر کسی چیز کی بقا کے لیے فکر مند ہیں تو اس کا یہ یقیناً ایک بات ظاہر طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں اگر ہم بقا کی بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں فنا کا خدشہ لاحق ہے تو جب ہم نے بقا کا بیڑا اٹھایا ہے ہم نے یہ ذمہ لیا ہے کہ ہم بقا کی بات کریں گے تو تسلیم بھائی تسلیم انتظر صاحب بہت شکریہ تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کیا عوامل ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو لے کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ہمیں بقا کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور فنا سے بچنا ہوگا یعنی کہ کون سی چیزیں ہیں جو آڑے آ رہی ہیں جو اس گنگا جمنی تہذیب کی امین اور وارث جو زبان ہے اس کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں تو سب سے پہلا معاملہ یہ ہے عرفان کہ ہم ماضی قریب میں اگر دیکھیں نا تو ہم یہ پتا چلے گا کہ بہت ساری چیزیں ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا بہت سے علوم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ معاش کا ایک پہلو جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو معاش والا معاملہ ہے نا وہ ہمیں ہمارے گھر سے بھی دور کرتا ہے ہم حجرت میں مجبور ہوتے ہیں وہ ہمارے تمدن سے بھی دور کرتا ہے کہ ہم اپنے ملبوسات بھی تبدیل کرتے ہیں وہ ہماری آب و ہوا سے بھی ہمیں دور لے کے جاتا ہے وہ وہ ہماری زبان سے بھی ہمیں دور کرتا ہے یہ تیشدہ حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج کو وہ چاہے آپ کی مادری زبان ہو یا ایکوائیڈ لینگویج ہو کوئی جو آپ نے سیکھ کے حاصل کی ہو اس میں معاملہ یہ رہتا ہے کہ ہر زبان کے ساتھ کچھ چیزیں اپنی ذاتی جڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ جب ایک معاش کے لیے ایک چیز سیکھ رہے ہیں تو کیا آج کی ڈیٹ میں وہ مواقع ہمیں میسر ہیں کہ ہم خالصتاً اردو کو سیکھ کر اس کے ساتھ جوڑیں یا کیا اسے جوڑنا جائز بھی ہے یا نہیں اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر کیا ہم اس طریقے سے اپنی گفتگو میں اپنے نیجی معاملات میں اپنے کاروباری معاملات میں اپنے سماجی اور ثقافتی معاملات میں کیا اتنا لحاظ کر رہے ہیں اردو کا جس کا وہ تقاضہ کرتی ہے یا آج بھی ہیلو ہائے گود بائے پہ ہم اتر آئے ہیں آج بھی ہم بچوں کو گھر میں کوئی مہمان آئے تو شکریہ کہنے کے بجائے تھینکیو اور تھینکیو کے بعد ویلکم کہنا سکھا رہے ہیں عملی طور پر تو کیا وہ غلط ہے یا کیا اگر صحیح ہے تو کس طریقے سے ہم اپنی زبان کا تحفوظ کر سکتے ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ بے شک میں اس وقت اردو کی بقا والے صفحے پہ اردو کی بقا کے لیے بات کر رہا ہوں لیکن میری مادری زبان اردو نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ریاست جمع کشمیر کے کسی بھی مستقل باشندے کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اردو کئی سالوں سے مسلسل ہماری سرکاری اور کاروباری زبان رہی ہے ہمارا بہت بڑا عدبی علمی اساسہ اردو میں محفوظ ہے اگر ہم محدود کرنے اپنے آپ کو تو جو دین نیات یا فقہ کی کتابیں ہیں بہت سی اس کا بھی ایک بڑا بڑا وہ ہمارے پاس اردو میں موجود ہے تو اگر ہم اردو کے لیے فکر مند ہیں تو کیا ہماری فکر یا کوئی ایک میٹنگ کر لینا یا فیس بک پہ کوئی پیج بنا لینا یا کسی سکول میں اردو مضمون کو شاملے نصاب کروا لینا کیا یہی ہمارے ٹارگٹ سے کیا یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اردو کی بقا کے لیے بات کر سکتے ہیں عبرار گوڑسی بھائی شکریہ شاید پٹھان صاحب بہت شکریہ بشک آپ کا فرمانہ ضرور جائز ہے کہ ایک تہذیب کے جینے کی ادا اردو ہے لیکن کیا صرف ایک تہذیب کے ساتھ صرف اردو جڑی ہوئی ہے یا اور بھی کچھ معاملات جڑے ہوئے ہیں یا کیا اردو کے لیے جس طرح بلہب راہی معصوم رضا صاحب جیسی ایک قداور علمی شخصیت نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کی لپی ہی تبدیل کرنے رسم خاتی تبدیل کر لیں تو کیا وہ بھی اس کی بقا کی زمانت بن سکتی ہے تو میں سب سے پہلے حضرت بات کروں گا اس حوالے سے کہ بحیثت مدرس میں کل اپنی زندگی کے ہلو گوھر اسلام علیکم یہ جیو جو ہے نا جیوالا تو یہ جیوگریافی لگتی ہے کہیں چلیں ٹھیک ہے میں جو ارز کر رہا تھا کہ تہذیب کے ساتھ جڑا ہوا پہلو جو ہے وہ اردو زبان کا وہ برحق ہے اس سے کسی لیکن آج کی کہہ لیجئے کہ موڑ آ گیا ہے جہاں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے بچائے رکھ سکتے ہیں اپنی زبان راہیم عصم رضا صاحب کی میں نے بات کی تھی آپ دیکھنے کے ایک چھوٹی سی مثال دینا جا ہوں راہیم عصم رضا سے مجھے یاد آیا کہ ان کا ایک ابھی حال ہی میں ناویل پڑ رہا تھا آدھا گھون جی تو یہ جو وہ کیونکہ اس کے اردو میں بہت دیر تو اس طرح کی اور ہزاروں کہانیاں کتابیں جو آج ہماری اردو کی ہیں وہ ہندی میں آویلیبل ہیں میں اس چیز کا بھی اردو ریڈر بہت کم ہیں ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں ہے مطلب تخلیقار ہیں کریٹیویٹی کو اپنانے والا نہیں ہے یا کریٹیویٹی کو پرخنے والا نہیں ہے تخلیقیت کو کوئی اتنا میار تک پہنچانے والا نہیں ہے تو یہ چیزیں جب اردو کی ہندی میں ہمیں دستیاب ہو جاتی ہیں ہندی والے بہت زیادہ جو اس وقت حاصل کی ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اردو والوں کے ہاں جو ہے اس وقت ہندی کے بہت کم لوگ ہیں یا ہندی کا بہت زیادہ مواد جو ہے یہاں نہیں ہے اس پہ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ ہمیں ایک ماحول بنانا ہے تھینکیو ویلکم ان طرح کی جو ہم لفظیات استعمال کرتے ہیں ایک ماحول ایسا بنانا چاہیے گروہ میں وہ چاہے آئی ایس ہو جائے کی ایس آفیسر ہو جائے آلہ سے آلہ عوضہ حاصل کر لے لیکن اردو کو نہ چھوڑے اس طرح سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ارمان بھائی یہ بڑا اہم موضوع ہے اس پہ میں یقیناً بات کرنا چاہوں گا اور یہ بھی چاہوں گا کہ جو ہمارے موززین شمزین شاہ صاحب بھی جڑے ہیں گوھر نے اب جو جیوگریفی والے جیو کے بجائے ریلائنس والا جیو لکھا ہے ان کا بھی شکریہ سجاد احمد بات صاحب ہیں ملک صاحب ہیں اس کے علاوہ محمد تارک صاحب ہیں ڈاکٹر آمیر جعفری بھائی ہیں فاروق احمد صاحب ہیں زہرہ مسکان صاحبہ ہیں انشو بنوترہ جی ہیں سید سلیم بخاری صاحب ہیں میں سبھی سید سلیم بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت اچھی گفتگو ہے حضرت حوصلہ افضائی کا شکریہ تو یہاں جو پہلو عرفان بھائی نے اٹھایا ہے میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا تاج محل ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن میں ہاں عرفان یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ تاج محل پہ اگر اس وقت میں یا آپ بیٹھ کی فیصلہ کر لیں کہ تاج محل کا چونکہ وہ ماربل شاہ جہان نے جو لگوایا تھا آگرہ کی آلودگی کی وجہ سے اس کا رنگ اب زرد ہوتا چلا جا رہا ہے تو کیوں نہ ہم تاج محل کی اس مارت کو وائٹ پینٹ کروا دیں یا کالا رنگ کروا دیں یا سرخ رنگ میں رنگوا دیں تو کیا تاج محل کے لیے وہ بہتر ہوگا یا تاج محل کی جو اپنی اصل ہے وہ اس میں رہے تو کوئی بھی جو رسم خط ہے جو سکرپٹ ہے وہ جو سکرپٹ ہے نا وہ سکرپٹ ایک چہرہ ہے کسی بھی زبان کا بے شک یہ صحیح ہے کہ آج ہمارے بہت سارے دوست احباب جو بینل قوامی سطح کے بڑے شاعر ہیں تنویر شاہ صاحب شکریہ فرما رہے ہیں زہرہ کہہ رہی ہیں سلامت رکھے انور بھائی تو کون کس کو سلامت رکھے یہ واضح نہیں ہوا بہرحال ہم اردو کو سلامت رکھنے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں میں ارز کر رہا تھا کہ جیسے راجیش ریڈی صاحب ہیں یا کبھی کبھر لیاقت جعفری صاحب ہیں یا خوشبیر شاد بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ لوگوں تک ترسیل ہو ان کے کلام کی تو وہ دیوناغری رسم خط میں بھی اپنی غزل یا اپنے اشعار یا اپنی منظومات کو پوسٹ کرتے ہیں اس میں یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے لیکن کیا وہ واقعی اردو کے ساتھ انصاف ہوگا میرا بحیث تعلیم یہ ماننا ہے کہ جو روزمرہ گفتگو کی اردو ہے جا جو روزمرہ ان میں آپ کو 99 فیصد الفاظ مشترک مل جائیں گے آپ راجیش ریڈی کی غزل کو اٹھا کے اگر کہیں کہ یہ ہندی ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے اور بہت ساری بیکل اتصاہی کی غزلیں اٹھا کے آپ یہ کہلیں کہ یہ ہندی کی ہیں رسم خط بیشا کردو کا ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا کہنے سے گرض یہ ہے کہ پہلے ترجیح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کر لیں کہ اپنے رسم خط کو کس طرح زندہ رکھ سکتے ہیں اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بے شک مشتاک وانی صاحب میں نے بھی ہی ارز کی کہ اصل چہرہ جو ہے وہ رسم خطی ہے پرویز مانوز بھائی اسلام علیکم کیسے آپ حضرت آپ بھی پونچ کو چھوڑ گئے جعوید راہی چلے گئے لیاقت نے پونچ کو چھوڑ رکھا ہے میں بھی پچھلے چار سال سے پونچ سے باہر تھا تو شیخ سجاد صاحب یہاں سے ہجرت فرما گئے سوامی انتر نیرو جی یہاں سے ہجرت فرما گئے تو اب ظاہر ہے عرفان تھے تو عرفان نے بھی جمعوں میں ہی رہنا پسند کیا یہاں پوسٹنگ نہیں لی تو اس طرح کی بہت سارے عوامل ہیں سر جن کے وجہ سے عدوی سرگرمیاں بے شک مری نہیں ہیں لیکن ماند ہیں ان کو انشاءاللہ بحال کیا جائے گا اور آپ جیسے ہمارے جو پایا کے کلمکار ہیں آپ کا تعاون اس میں درکار ہوگا ہم جو یہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اردو رسم خط کو زندہ رکھا جا سکے زمرد مغل ہیں ہمارے عزیز کسی تعارف کے محتاج نہیں ان کے ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے عرفان کہ ان کی آپ جو موبائل آپ ان کا لیں گے نا تو انہوں نے جتنے بھی فون نمبرات سیو کیے ہیں محفوظ کیے ہیں اپنی فون کے حافظے میں اس کے لئے انہوں نے اردو کا ہی رسم خط استعمال کیا ہوا ہے آپ کبھی بھی ان کی کوئی پوست دیکھیں گے آپ کسی ورسیپ گروپ میں ان کے ساتھ اگر ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اردو رسم خط ہی استعمال کرتے ہیں یہاں میرے فارغ ہونے کے بعد اپنا موبائل آپ کو کھول کے دکھاؤں گا کہ میں نے گوگل کا جو پیج ہے نا اس کو ڈیفالٹ اردو پہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی سرچ میں کرتا ہوں تو اس کے جو نتائج ہیں مجھے اردو میں آتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے وہ سٹیپس ہیں جو ذلکار بھائی یہ صحیح ہے کہ آپ مجھے بھی دیکھیں ہوں گے کہ میں بھی سوشل میڈیا پر زیادہ تر جو پوست ہیں وہ رومن رسم خط میں ہی لکھتا ہوں اور کہیں نہ کہیں میرے بھی سب کانشیس میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں یہ لکھوں گا تو زیادہ لوگ پڑھیں گے اور پھر کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اردو میں کچھ لکھتے ہیں تو پچاس کمنٹس وہاں سے آسکتے ہیں جناب اس کا ٹرانسلیشن کروی جئے حل میں نے یہ ڈھونڈا ہے اور آپ اس میں میری رہنمائی کریں گے کہ اگر ہماری کوئی مختصر سی پوست ہے یا ایک یا دو اشار اگر ہم اپنے خط میں بھی لکھ دیں گے تو وہ دونوں مقصد حل ہو جائیں گے کہ اردو کے ساتھ بھی انصاف ہو جائے گا یہ رسم خط ہمارا بچا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے بہن بائی جو اردو رسم الخط نہیں تو ان تک بھی آپ کی بات پہنچ جائے گی تو یہ دو طریقے ہم استعمال کر سکتے ہیں ہمارے کئی دوست ہیں خان صاحب کے وہ نان مسلم ہیں اور یقین مانے وہ اردو کی ٹویشن کرتے ہیں وہ کہیں مولانا کے پاس یا کسی اچھے استعمال کے پاس لیکن اردو والے خود اردو کو اتنا عملی جامعہ نہیں پہناتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے مطلب کیا وجہ ہے کیا بے حصی ہے یا کہیں نہ کہیں کچھ کوئی ایسا عمل ان کے اندر وہ میں کہوں گا کہ شعوری یا لا شعوری طور پر کار فرما رہتا ہے کہ بھئی اردو وہ وہ چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو شاید دیگر زبانوں میں یا دوسرے مزامین میں جبکہ اردو نے ہی آپ کو اس وقت اللہ کا پہنچایا ہے کئی دوست ہیں احباب ہیں وہ اردو کو لے کے آگے گئے ہیں ہمارے بھائی ایک ہیں شمز انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اردو والے اردو کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے ہیں جیسے اخبارات بہت کم ہیں رسائل بہت کم ہیں پھر وہ وسائل کیوں نہیں ہیں اردو میں اس پہ ایک اردو کے حوالے سے ابھی حال میں ہی کسی کا ویڈیو کلیپ تھا جو رویش کے نام سے بڑا پھیلا کہ اردو والے اردو کا کوئی میاری اخبار کیوں نہیں نکالتے ہیں میں آپ سے چھوٹی سی اردو 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 پرویز آپ نے آخری بار اردو اردو اخبار کب خریدا تھا مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کب خریدا تھا میری کوشش ہی ہوتی ہے کہیں الطاف جنجوہ ہے میرے عزیز تو میں ان کو کہتا ہوں پی ڈی آف بھیجتے ہیں جان صاحب ہیں تو ان کو کہتا ہوں بلکہ انہوں نے گروپ ہی کر لیا جس میں وہ پی ڈی آف بھیجتے ہیں تو کہنے سے یہ غرض ہے کہ کتنے ہمارے عدبی رسائل اور جرائد ہیں جو اٹھارہ معزز شخصیات جڑی ہوئی ہیں بلکل پرویز مانوز بھائی اردو کا میں تو اردو کی وجہ سے اللہ تعالی نے میرا روزگار رکھا ہوا ہے اور آپ بھی اردو اور زبانے ایک طرح سے لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہم اردو جرائد ہیں رسائل ہیں اقوارات ہیں کتابیں ہیں جو آپ کے نساب کی ہیں کیا وہ ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں بلکہ ہم ویکی تو وہ سب سے بڑی اور اہم جو ضرورت ہے کہ کتاب کے کلچر کو زندہ کرنا ہوگا اس کے لئے ضروری نہیں کہ ہم ارستو کا فلسفہ پڑھیں یا شمس رامان فاروقی صاحب کی یا گوپی چند نارنگ صاحب کی تنقید ہی پڑھے اگر آپ کا ذوق منور آنا کی یا پانچ یا آٹھ روپے خرچ کر کے ہم اخبار کیوں نہیں خرید سکتے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے بہت سے ایسے اخبارات مارز وجود میں آئے اور کب وہ گائب ہوگی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اب میں خود ترقی اردو ہند یا ہماری قومی کونسل بائی فروغ اردو ہے ان کے جو رسائل ہیں وہ میں نے سبسکرائب کروائے ہوئے تھے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے وہ سبسکرپشن ختم ہوئی دو تین مہینے وہ سبسکرپشن کے بغیر بھی 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 اس کے بعد اللہ نے اتنی حمد سے یہاں اپنے ہوں پونچ میں تو کچھ کتابیں میری یہاں ہیں زیادہ تر جمعو میں ہیں تو بچے بھی جب اپنے موبائل سے تنگ پڑے تو وہ دیکھا اور مجھے اندر سے تسلیم ہوئی کہ بچے وہ کتابیں اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے بے شک اس نے خوشون سنگھ کا ایک نوویل تھا میرا بیٹا جو چھوٹا ہے وہ پڑھ رہا تھا اتنا لگا کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کے ٹیبل پہ آپ کے موبائل کے بعد چار کتابیں پڑی ہوں گی تو آپ کا بچہ آپ کا بھائی آپ کا بھانجہ وہ انہیں ضرور اٹھائے گا اور وہ ضرور اس رسم خط سے جڑے گا تو میری پہلی گزارش یہ ہے ارفان کہ ہم سارے کے سارے جتنے بھی افراد یہاں جڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ اہد کرنے خود سے کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کم اردو اخبار یا ایک اد رسالہ مہانہ جو ہے اس کی سبسکرپشن کروال جسے روزمرہ میں ہم کہہ رہنا شروع آج ہم نکر لیا ہے لگوا لیں گے تو ہم لگوا لیتے ہیں تو وہ یقینا تسلیم منتظر صاحب کہہ رہے ہے کہ میرے گھر میں چار اخبارات اور تین روز نامے ایک ہفت روز واقعی مجاہد ہیں اردو کے آج کے دور میں ایک ہائیکو تھا ارفان آپ نے ہائیکو لکھے ہیں ان کا تیسرا مصرہ تھا پورا ہائیکو یاد آگیا کہ اس درجہ خراب ہو گیا ہوں بٹ رہا ہوں دوستوں میں بیدام اردو کی کتاب ہو گیا تو آج بیدام بھی آپ سے کوئی اردو کی کتاب لے جانے کے لیے راضی نہیں ایکزین آئے انہوں نے کہا آئی تک آیا ہی نہیں میں نے کہا آیا نہیں تو آنا چاہیے تو ہائر ایجوکیشن ہو یا ہائر سکینڈریز ہو یا ہمارے آفیسز ہو وہاں انگریزی کے ہی اخبار آتے ہیں اردو کو پڑھنے کے لیے کیا اردو والوں کو آگے نہیں آنا چاہیے یا سرکار خود سبسکرپشن کیوں نہیں کرواتی ہے اس کے لیے بھی تھوڑا سا بتائیں کیا سرکاری آدارے جو ہیں یا غیر سرکاری آدارے جو ہیں چاہے وہ تعلیمی ہیں یا دفاتر ہیں ان میں اردو کا ماحول بنانے کے لیے ہمیں آپ کو آگے جانا پڑے گا یا خود سرکار کو کچھ کرنا پڑے گا دیکھیں ارفان صاحب بے شک سرکاری سرپرستی یا پرانے زمانے کی بات کریں کہ شاہی سرپرستی جن زبانوں کو حاصل ہوئی ان کی ترقی یقینا ہوئی ہے لیکن یہ ایک بڑی حقیقت ہے ارفان ہم نے رسمی خط پہ پہلے بات کر لی لیکن ہمیں کچھ اور کرنا چاہتا تھا آپ کی جارست کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی معززین جڑے ہوئے ہیں تسلیم ہوں یا شاہد بٹان صاحب ہوں یا سجاد بھائی آگئے ہیں الحمدللہ سجاد سار جڑے رہیے گا اس پوری گفتو کے دوران میں یہ کر رہا تھا بات کہ زبان کی جو ہم تحریری سطح کی بات کر رہے ہیں زبان کے رسم خط کی بات کر رہے ہیں لیکن زبان کا جو اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے نا جو اس سے پہلے کی سٹیج ہے وہ یقیناً بولی کی حد تک ہے یعنی کہ زبان بنیادی طور پر گفتو شنید سے تعلق رکھتی ہے تحریر سے اور مطالعے سے اس کا ایک سانوی رشتہ ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر زبان کو بولنا ترک کر دیا ہے کافیت تک اور اگر ہم بول بھی رہے ہیں تو اس میں آمیزش یا ملاوٹ میں کہوں گا زیادہ مناسب ہوگا کہ اتنی زیادہ ہم نے خصوصیت کے ساتھ انگریزی کی کر دی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم اردو میں انگریزی کے الفاظ شامل کر رہے ہیں یا انگریزی میں کہیں گاہے گاہے ہماری ہندوستانی کا کوئی لفظ آ جاتا ہے تو سب سے پہلی ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنی گفتگو جو ہے گھر میں اپنے آنے والی نسل کے ساتھ اردو میں کریں تبی یہ معاملہ بن سکتا ہے شامل تاہیر صاحب قسم کھانے کی بات کر رہے ہیں عزت وکیل ہیں آپ اوت دل ہوائیں گے لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ تو روحانی اور مذہبی اور الہامی صحیفوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی قسم سے مکر جاتے ہیں تو یہ صرف ذات کے ساتھ اگر ہم اہد کر لی تقریر کے لیے تو میں کہہ رہا اور میں خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں ٹھیک سے یاد کہ میں نے کب کوئی اخبار خریدہ ہے ہاں جب کبھی کوئی پریس ریلیس دیتے ہیں نا ہم تو اس کے دوسرے دن تو شوک سے ہم وہ اخبار بھی کریتے ہیں جنہ میں نام بھی نہیں پتا ہوتا پھر ان کی کترن جو ہے وہ کٹنگ پیسٹ کر کے ہم سنبھال لیتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے شکریہ سجاد صاحب ہم سب آپ کے ہی پروردہ ہیں آپ کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا طریقے سے ہماری رہنمائی اور سرپرستی کرتے رہیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ سرکار کا معاملہ آپ نے کہا تھا کہ کیا سرکاری سرپرستی ضروری ہے کیا سرکار ہی کوئی ایک اخبار یا پچاس دفاتر میں پچاس اخبار کی سبسکرپشن کروائے گی روزانہ بے شک سرکاری سطح پہ ایک چیز ہے لیکن اردو میری آپ کی یعنی کہ ہر ہندوستان کی ذاتی ملکیت ہے میں کہوں گا اور یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں جب ہم خود اس کے تحفظ کے لئے آگے نہیں آرہے ہے کیونکہ سرکار کی جو پریاریٹیز ہوتی محدودیت ہے ہر ایک معاملے کی تو ان کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے پریز مانوس صاحب نے سوال کیا کہ عرفان بھائی آج تک کلچرل اکیڈمی نے اردو شعبے بچوں کے رسالے کے حوالے سے ہم نے مانوس بھائی چاہے وہ ڈپٹی کمیشنر پنچ ہوں راجوری ہوں کشمیر کے ہوں جہاں بھی ہماری پہنچ ہو پائیں ہم گئے اور جو بھی سیکٹوری ہیڈز تھے ان کے نام کروائے کہ وہ اپنا سائن بورڈ ہو یا کوئی عوامی اگر اطلاع ہے تو وہ اردو میں ہو اس شعبے تک بھی ہم نے رسائی کی اور کھل کے ہم نے اس کام ہیں اور ظلف کار ہیں یہ سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں رزوان ملک ہیں تو آپ مجھے نہ سنیں آپ سنیں ہمارے محترم استاد ہیں بلواسطہ نہیں ہے میں کہوں گا کہ سکولی تعلیم میں نے ان سے حاصل نہیں کی لیکن یقین جانئے یہی جو محفلیں رہی ہیں ان سے میں نے اتنا سیکھا کہ جب میں کالج میں پہلے پہل کنٹریکچل گیا تب بھی ان سے میں شام کو تھوڑا سا پوچھتا تھا تو صبح جا کے بچوں کو پڑھاتا تھا یہ اعتراف کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے آج بھی ہمیں کہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کا حافظہ جانتے ہیں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے حافظوں کو بھرگی گار لاتے ہوئے اپنے جو آپ نے مشاعرے کیے ہو یا جو نظامت کی ہو یا کن لوگوں سے آپ تھوڑا سا اس طرف آئیں لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ اردو کے پیچھے پڑ گئے کچھ شخصیات میں یوں کہوں کہ قومی اور بائنل اقوامی سطح کی جو شخصیات یہاں آئی ہیں ان میں سے آپ کس کے ساتھ پڑ چکے ہیں یا کس کے ساتھ آپ کا کلام رہا دیکھیں رفان صاحب ہمارا ایک علمیہ ہے پوری عالم انسانیت کا آج کی تاریخ میں ایک تو یہ ہے کہ پیدرم سلطان بود والے معاملے سے باہر نہیں نکلتے اور ہم ہمارے لئے سب سے بڑا ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ یہ رہتا ہے کہ آپ نے کن ان لوگوں سے سیکھا یا پڑھا ہے ان کے ساتھ یا سٹیج شیئر کیا ہے جن کی ایک عالمی پہچان لیکن یہاں میں اردودا میں نے آج تک نہیں دیکھ باقی میں بات کروں گا کہ کن کن سے براہی رازد ملاقات کا شر حاصل ہوا پہلے ہم گھر کی بات کریں کہ ہمارے ہاں پونچ میں ہی اتنی قداور شخصیات ہیں میں بات کروں اللہ مغفرت کرے محمود حسن محمود صاحب کی تو زبان پہ جتنی دسترس ان کو تھی بڑے کم لوگ آپ کو ملیں گے بات صاحب کا میں نے تذکرہ کیا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ صاحب جیسی شخصیت نے پونچ میں جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے بہت کم آپ کو ملیں گے تو جب ہم نے چلنا سیکھا نا تو ہمارے اردگرد یہی آئیڈیال تھے جن کو دیکھ کے ہم آگے بڑے اور میں نے بات کی کہ جب ہمارے محترم خالد حسین صاحب نے سلسلہ آغاز کیا وہ دی سی پونچ تھے جب نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ میں ملازمت کرتا تھا تو اکثر شام ان کے ساتھ گزرتی تھی ان کے صحبت میں لیاقت بھائی سوامی جی سوامی جی کی اہلیہ ہماری بہن بیملی شرمہ شوید کے تو وہ بھی ان کی کہانی کی کتاب تقریب پندرہ سال پہلے منظر آئی تھی تو ہم خالد صاحب کی صحبت میں بیٹھتے تو اس دور میں ان کی وجہ سے بشیر بزر صاحب کا مشاعرہ جب یہاں ہوا تو بڑا شاندار پھر نیدہ فازلی یہاں آئے اس دور میں جب میں بات کر رہا ہوں خالد سے نینٹی ون میں سلسلہ شروع کیا تھا تو اس دور میں جگرنات آزاد یہاں موجود تھے ہم پوسٹ گریجویشن کے دوران میور لیاقت چونکہ اکٹھے تھے تو ہم جمعو میں کل ہند مشاعرہ ہر سال یوم جمہوریہ جشن کے سلسلے میں ہوتا ہے تو ایک مشاعرہ میں کبھی نہیں بول سکتا اکیس فبری انیس سو پچانوے کی بات ہے زردیوں کے دن تھے اور رمضان اور مبارک تو میں اور لیاقت وہاں افتار بھی بہیں کیا تو پانچ سات گھنٹے اور روزے کے بعد ہم نے وہاں گزارے کس لیے کہ جب مشاعرہ ختم ہوا مجھے وہ منظر آج بھی میری آنکھوں میں محفوظ ہے میں فورم سٹیج پہ گیا تو علی سردار جعفری صاحب ایک گاؤ تکیہ پہ جس کو گول تکیہ کہتے آج کال بیٹھ کے جوتا باندھنے کی کوشش کر رہے تھے ترسمہ نہیں وہ باندھ پار رہے تھے تو مجھے یہ حزاز حاصل ہے کہ جوتے پہنائے مجھے ٹھیک یاد ہے کہ براؤن کلر کے ان کے شوز تھے تو وہ میں ان کے ترسمے باندھے لمبا سا کوٹ جو پہنا کرتے تھے آور کوٹ سے کہتے ہیں وہ میرے چھانے پہ انہوں نے ہاتھ رکھا وہ کھڑے ہوئے تو ان سے کچھ باتیں ہوئیں میں بھی لیاقت جعفری ہوں لیکن وہ ایک طرح سے میں اس وقت ہمارا تھرڈ سمیسٹر جار رہا تھا علی سردار جعفری ہمارے نصار میں شامل تھے تو وہ ایک ایف تھی یہ وہی علی سردار جعفری ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں پھر اس مشاعرے میں تھے فضا ابن فیضی شجا خاور تھے کہ آسمہ سے ہم اترتے ہی نہیں تھے جن دنوں یاد آجاتی ہے ان دنوں بنی ہوئی ہے میرے ذہن میں وہ چیزیں موجود ہیں ندہ فاضلی صاحب نے تب وہاں اپنے دوہے پڑے جو بعد میں اس نے گائے جگیت سنگھ جی نے ساتوں دن بگوان کے کیا مانگ جس دن سوئے دیر تک بھوکا رہے فقیر یا پوجہ سب کی ایک سی ندہ فاضلی ایک مصری کو دو بار پڑا کرتے تھے پوجہ سب کی ایک سی الگ الگ حریت مسجد جائے مولوی کوئل گائے کیت تو وہ ایک پہلا موقع تھا کہ جب اتنی بڑی شخصیات کے ساتھ ہم چار پانچ گھنٹے وہاں رہے اور بہت کچھ ان کو براہ راج سنا پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم ڈہلی میں رہے تو ہمارے محترم شمیم حنفی صاحب کے ساتھ صحبت کرنے کا کئی بار موقع میسر آیا محمد علوی صاحب کے ساتھ سٹیج پہ مشاہرہ پڑھنے کا موقع ملا مجتوہ حسین صاحب ابھی اسی مہینے میں دنیا کو چھوڑا ہے تو ان کے ساتھ جشن عدب دلی میں منقض کروایا سولہ سترہ اٹھارہ مارچ کو رنجیت چوہان نے تو اس دوران ان کے ساتھ تین دن مسلسل وہاں گزرے اور یونیسکو کی شطری آپ نے بھی پڑھائی ہوگی پلاس ٹو کے دوران میں بھی پڑھاتا تھا تو براہ راست ان سے سن کے الگ کیفیت رہی شمس رحمان فاروقی صاحب کا جو ایونٹ ہونا تھا وہاں تو وہ اس کی نظامت سٹیج پہ میں نہیں کی پھر اس کے علاوہ ہندی کا جو بڑے نام تھے نامور جی تھے ان کے ساتھ وہاں صحبت کا موقع ملا یا حال ہی میں جو ریکھتا والا سلسلہ چلا تو تین پروگرام مسلسل ہم نے ریکھ کیے میں حارون یہاں سے جاتے رہے مسلسل ہماری تین چار چار گھنٹے ملاقات رہی انور مصود صاحب سے پہلے دن جب تعرف ہوا تو پنشیو تسی ادھر آؤ پنجابی بات کرتے ہیں تو نجم بھائی بھی تھے اس دوران خوشویر سنگھ شاد صاحب کے ساتھ پڑھنے کا موقع میں اثر آیا ہے وہاں دہلی میں رہے ہیں تو یہ جو کچھ ایسی باتیں تھیں ریڈیو کی جو میری ملازمت تھی تقریباً ساڑھے شے سال کی سجاد صاحب یہ نیٹ ورک کی پرابلم ہے کٹتی رہے گی انشاءاللہ جب ختم ہو جائے گا ویڈیو محفوظ رہے گا تو اگر فرصت ملی تو دوبارہ سے سنیے گا یقین کچھ اس میں جو باتیں یہاں آپ کے نیٹ ورک کی کمی کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہی ہوں گی تو وہ ریکارڈنگ میں محفوظ ہیں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت بھی جڑتے جا رہے ہیں جب کہ وقت بہت کم رہ گئے ہے لیکن وہی ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں آج ہمارا فیس جو پیج ہے بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے گفتگو ہوتی رہے گی میں چاہوں گا کہ احمد تخلیقیت کی بات بھی بات میں کریں تو غزل یا نظم جو بھی عرفان شروع میں جب میں نے گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے کہا تھا کہ آج ہم بجائے اس کے اپنی تخلیقات سنانے کے کوشش کریں گے کہ ان پہلوں پر بات کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اردو کی بقا حوالے سے اور کس طرح یہ زندہ رہے لیکن اس میں ایک چیز میں ضرور ارز کرنا چاہوں گا ایک دو شیر سنائے دیتا ہوں کہ ٹوٹ گیا جب تانہ بانہ مٹی کا ٹوٹ گیا جب تانہ بانہ مٹی کا مٹی ہی پھر بنی ٹھکانہ مٹی کا ٹوٹ گیا جب تانہ بانہ مٹی میرا یہ بھی تو ایک رشتہ ہے تیرا میرا یہ بھی تو ایک رشتہ ہے تیرا میرا ایک گھرانہ مٹی کا اور ایک اور گزل کے دو شیر جی اتری شام تو برسہ پانی یا اللہ اتری شام تو برسہ پانی یا اللہ ہم جیسوں کی ایک کہانی یا اللہ اور کیوں ہم پہ الزام ہے مولا سازش کا کب تھے ہم دریاء توفانی یا اللہ اور اپنے لشکر میں جب صرف بہتر تھے اپنے لشکر میں جب صرف بہتر تھے ہم نے تب ہار نہ مانی یا اللہ اور من مندر میں پیار کی کوئی گھونج نہیں پرویز بھائی من مندر میں پیار کی کوئی گھونج نہیں بھیج کوئی میرا دیوانی یا اللہ شکریہ عرض فیاض صاحب بھیج کوئی میرا دیوانی یا اللہ تو ارفان آپ کو یاد ہوگا ایک مشاہرہ ہم نے جمہو دردرشن کے لئے پڑھ رہے تھے ہندی ہماری دوگری کے پدم شری اور ساہت ایک آدمی ونر یش صاحب نے تب میں شبیل حسن نے پڑھا اہتشان بھائی نے جب پڑھا وہاں تو انہوں نے میرا چار مصرے تھے تو ان کے لئے کہا مجھے تو اکثر شیرانی یاد آگئے تو حالانکہ مجھے پتا تھا کہ وہ صرف میری حوصلہ حضائی کے لئے بات کر رہے تھے لیکن وہ چار مصرے کیونکہ وہ جوانی کے دنوں کے ہیں سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں تم یہ کسی سے بھی پوچھ لو گوھر سب یہ پھولوں کے نام ہیں لڑکیوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں کہ سب جانتے ہیں تم یہ کسی سے بھی پوچھ لو جوی سے یاسمی سے چمیلی سے پوچھ لو اب بھی تمہارے واسطے چنتا ہمیں گلاب میرا یقین ہو تو سہیلی سے پوچھ لو تو بہرحال شہری ہے اور تخلیقیت کا جہاں تعلق ہے تو میں آج بھی اپنے آپ کو زیادہ اگریزی ایک لفظ لاؤں گا جب میں پہاڑی میں کچھ کہتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو زفر اقبال منحاس صاحب کا اگر تذکرہ نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی جس طرح شیخ سجاد صاحب کا ایک اہم رول ہے تو اس میں زفر اقبال بھی ایک بڑا رول ہے شکریہ پرویز بھائی تو انہوں نے ہمیں پہاڑی کی طرف راگب کیا کہ اپنی جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں بھی کچھ کریں تو تخلیقیت کا سفر جو ہے طرف ہم آئے شیخ سجاد جو ہم پہاڑی پنجابی میں کہتے ہیں حالہ شیری جو ان کی تھی نا تو اس نے ہمیں کافی آگے بڑھایا لکھنے پہاڑے مجبور کیا تو وہ ایک سلسلہ چلا جس کو لے کے ہم آگے بڑھے پرویز بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی میں کچھ ہو جائے تو پہاڑی میں سب کچھ ہوتا ہے پرویز بھائی آپ سے بہتر کوئن جانتا ہے پہاڑی میں وہ ہو جائے جی کاغذ کاغذ نہیں تقدیر جگاس پھر کدرے پرویز بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو کہ کاغذ نہیں تقدیر جگاس پھر کدرے ان سے معذرت کے ساتھ جو پہاڑی نہیں سمجھتے لیکن ضرور محضوظ ہوں کاغذ نی تقدیر جگاس پھر کدرے تیری میں تصویر بناس پھر کدرے پھر کدرے میں بگنا پانی ڈکس گا اک کی دریا پار لنگ س پھر کدرے پھر کدرے جد چوٹ نا دیوہ بلسی گا سرمد منصور بلاس پھر کدرے بہرحال شاعری کی طرف نہیں جائیں گے تخلیقیت کا جہاں تک تعلق ہے پرویز بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کمنٹ میں اگر دیکھا ہو پرویز صاحب نے کہا تھا جب کسی کتاب کا اجراہ ہوتا ہے ہم اس وقت کتاب لے لیتے ہیں علماری کی بہرحال گوھر سورج پاڑی میں ہی تھا وہ ایک شیر کہ میں سورج چلنا رہ سا لینا چلنا ٹلنا رہ سا اگر آپ اس کی بات کر رہے تھے تو یہ ہو گیا تو یا پھر اس میں تھا کہ سورج کی دہلیز پہ آ کر بیٹھ گئے اندھیر انہیں کیا ہے تھانی یا اللہ اندھیر ایک بات میں ارز کرنا چاہوں گا کہ یہاں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں شمص صاحب تھے مشتاق وانی صاحب ہیں پتھان صاحب ہیں وہ لوگ جو براہ راست درس و تدریز سے جڑے ہوئے ہیں پرویز صاحب آپ کو کال سنا بہت اچھا لگا مبارک قبول فرمائیے تو بات میں کر رہا تھا کہ ہمارے جو یونیورسٹیز کے ساتھ یا نساب کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارا جو نساب ہے نا وہ کہیں بھی زبان دانی کی بات نہیں کرتا ہم صرف عدب پڑھا رہے ہیں اور میں اگر اپنی مثال دوں یا وہ لوگ جو پوسٹ گریجویٹ ہیں اردو میں وہ اس بات کو یقین مانیں گے کہ بہت سے نساب جو ہم نے ان کا مطن نہیں پڑھا کسی کا ناول کا خلاسہ پڑھ لیا اس ناول پہ کسی تنقید نکار کا مضمون پڑھ لیا اسے رٹ لیا جا کہ امتحان والے دن لکھ دیا اور اچھے نمرات سے پاس بھی ہو گئے تو وہ شعوری کاویش جو ہے نساب میں ہم کہیں بھی تلافظ کی ادائیگی کے حوالے سے کہیں کچھ شامل نہیں ہے سوتیات پہ کوئی بات نہیں ہوتی لسانیات میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے تو نساب بنانے والی جو شخصیات یہاں ہیں جو یونیورسٹیز کے پروفیسر ساہیبان یہاں ہیں عرفان آپ خود ہیں اردو کونسل جو ریاست میں بن رہی تھی کیونی وجوہات سے ابھی تک اٹکا ہوا معاملہ تو جب کبھی ایسی صورتح آتی ہے یا خود مجھے بھی جینڈ کے بورڈ کی وہ ساری ٹیکس بکس ریویو کرنے کا موقع ملا تو ہم وہ چیزیں ضرور ڈالیں جن سے بچہ زبان سیکھے زبان کی جو باریک ہیں وہ ان کو سیکھے سوال اسی سے ملتا جلتا تھا کہ یہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے یا ہمارا نساب دلچس بنانے کے لیے کار آمد یا مفید ہو تو کون سی تدابیر اختیار کی جائے میں یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا جی رفان آپ سے میں ایک مزارش کروں میرے جو مہترم سننے والوں میں سے جو مجھے جانتے ہیں کہ یہ جو لاکڈاؤن کے دن رہے نا پچیس مارچ سے لے کر آج سات جو نہیں گالبا جے تو ان تقریبا دو ماہ کے عرصے میں میں نے یوٹیوب پہ کیونکہ آج بچہ یوٹیوب پہ گوگل پہ ہی سرچ کرتا ساری چیزیں کوئی چیز جو نساب سے ہی متعلق تھے لیکن وہ اس الیابوریشن کے ساتھ بنائے کہ بچے کی دلچسپی اس کے اندر بنے جیسے داستان پہ میں بنا رہا تھا ویڈیو میں بات کروں گا ہم جو مدرسین ہیں یا پڑھنے پڑھانے سے جڑے ہوئے ہیں تو میں نے بجائے اس کے جو رٹے رٹایا نوٹ آتا نا لیاقت اگر کبھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے یا ہمارے ساتھ جو لوگ پوسٹ گریجوشن کر رہے تھے ہم پرائیویٹ تھے جوکت میر صاحب میں اور لیاقت جب ہم جمعو پہنچے ہم نے کہا جی جنوریسٹی میں جائیں اور ایک صاحب وہ بعد میں گولڈ میڈلیسٹ ہوئے اور بڑے اچھے عوضے پہ ہیں اردو کے حوالے سے تو ان کا وہاں ویوکن دا ہوسٹل جو ہے نا وہاں ایک ہوسٹل میں کمرہ تھا ہم ان کے کمرے تک پہنچے کہ ان سے کچھ نوٹ حاصل کیے جائیں تاکہ ہمیں آسانی رہے امتحان پالیفائی کرنے میں لیکن ہم کے پہلے شیئر کو مطلق آ جاتا ہے تو ہم الٹے باؤں وہاں سے لوٹ آئے یہ میں نے اس لئے کہا شوکت اور میر صاحب اور لیاقت جعفری اس بات کے گواہ ہے ہم تینوں ایک ساتھ گئے تھے کہ یہ جو طریقہ ہے امتحان کو کو کوالیفائی کرنے کا اور آج بھی میں جس سکول میں ہوں جوائن کیا میں نے آئیز پرنسپل تو بہت سے بچوں کے وہاں سے آ رہے ہیں فیڈبیک کہ کوئی بنا بنایا اور نوٹ مل جائے نا سر اس دفعہ کلاسیں بھی بڑی ضائع ہو گئی ہیں اور پھر امتحان کے دن اس کو لکھ دیں گے اور امتحان پاس ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ میں درس و تدریس سے جڑا ہوا ہوں بہت وہ بھی آپ کی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ نے کل مجھے گروپ میں ایڈ کیا میسنجر پہ بقا کا وہ گروپ انہوں نے کچھ دن پہلے چھوڑا ہے ان صاحب میں دیکھا وہ ایک ٹریننگ میں آئے میں بحیثیت ٹرینر تھا وہاں تو بات چلی املا پہ یہ بڑا ایک علمیہ ہے خدا نہ خواستہ ان صاحب کی ذات کے حوالے سے بات نہیں ہے یہ بات اس حوالے سے ہے مہترم ناظرین کہ ہماری صورتحال کیا ہے وہ صاحب املا کو ڈیفائن نہیں کر پائے واللہ املا کیا ہوتا ہے یہ وہ صاحب وہاں ڈیفائن نہیں کر اور آٹھ آٹھ دس دس سال سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اعراب کی بات ہوئی وہ صاحب نہیں بتا پائے کہ اعراب کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا ضرورت ہے حرکات و سکنات کا کیا فرق ہے تو یہ چیز جو ہے جو لوگ یونیویسٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں براہ جماں یا محمد مذکر تذکیر و تانیس کے قائدے بتانے کے بجائے ایک چارٹ بنا کے بچے کو دے دیتے ہیں وہ دس بیس پچاس لفظوں کی تذکیر و تانیس رٹ لیتا ہے اور وہی ہم پوچھتے ہیں جس میر کی پچاس گزلیں ہیں ساری یونیویسٹیز کے نساب میں پیر رہی ہیں وہی تو میر کے ساتھ دیوان ہیں نہ میں نے دیکھے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بھی ساتھ نہیں دیکھے تو جو یونیویسٹیز میں ہم تو چھوڑیں جو پچاس پچاس سال سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی دیکھنے زحمت گوارہ نہیں کی تو پہلا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ جڑے میرا تو یہ کہنا ہے جب تک ہم پڑھیں گے اور یقینا ہمیں دیکھ کر کیونکہ بچہ ہمیں کاپی کرتا ہے فیاض بھائی بہت شکریہ آپ نے یہ کہا بہت مددگار ہیں نئی نسل کے لیے لیاقت میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے دوست ہیں صاحب یا پروفیسر نہیں لگا ساتھ کہ انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے پروفیسر سائبان کیلئے بھی سود بند ہیں تو جو بنیادی باتیں ہیں اس میں عرفان نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے ہمارا جو نساب ہے ہمیں وہ پورا تو بہتر یہ ہے کہ ہم زباندانی پہ زیادہ توجہ دیں آج بھی میں جمہو میں ہوں کچھ سالوں سے تو آپ واپس آ چکا ہوں الحمدلللہ جانیپور سے گزرتے ہوئے سب دویزنل میجسٹریٹ کا وہاں دفتر ہے اگر آپ بند طلاب سے جمہو کی طرف آرہے ہیں تو دائیں طرف ہے جب آپ جمہو سے بند طلاب کی طرف جائے ہیں تو بائیں طرف وہاں ڈویزنل جیم میں لکھا ہوا ہے اردو میں لکھا گیا ہے جو ہم کہتے ہیں جی اردو میں ہونے چاہیے ہمارے سائن بورڈ لیکن املا کا یہ ہاتھ ہے کہ وہ ڈویزنل نبار ایک بینک ہے اس کو نواد لکھا ہے کیونکہ ہم جو ہیں جن پہ ڈوگری پنجابی کے سرات زیادہ ہیں میں فرق نہیں کرتے یہ اور جیم میں تمیز نہیں کرتے تو جیسا ہم بولتے ہیں نواد کو نواد لکھا ہوا ہے ابھی حال میں جب میری ترقی ہوئی بحضیت پرنسپل تو ہمارے ایک صاحب ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں شکر ہے کہ اردو میں نہیں ہیں انہوں نے مجھے لکھا ہے میسیج کہ انبر جی آپ کو موارک ہو تو میں نے بھی کہا جی خیر موارک ہو تو انبر جی اور موارک جو ہے وہاں بے کی جگہ وہ واو کا استعمال کر رہے ہیں بلکہ لینگویج سے پچھلے دو دہائیوں سے شعوری طور پر جڑے ہوئے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ زبان ہم سیکھتے ہیں سن کر اگر ہم گلت سنیں گے تو گلت بولیں گے تو اس لیے بنیادی طور پر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی پیرلل کے آنے والے وقت میں آپ نے بہت سا کام جو ہے وہ اردو کے لیے کر نا ہے کان صاحب یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پینٹرز ہیں جی 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 کاتب ہیں ان کو بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے جیسے کہ منظور ریاض میر کے بھائی دورش شاہباد ان کو میں جب راجوری میں تھا یقین جانئے دو چار جو سکول تھے میں وہاں لے کر گیا اور گورنمنٹ کے وساطت سے وہاں پہنچا اور ان سے آرڈرز نکوالے وہ ساری دیواریں جہاں وہ میں نے اردو میں کہوں گا کہ وہاں اچھے اچھے جو اکوال ہیں وہ تحریر کروائے تو میں بڑی نہیں ہے تو وہاں جب ان کو جو مواد دیتے ہیں وہ اگر ان کو اچھا لکھ کے دیا جائے تو اسی کو ٹرانسکرائب کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بھی رول بنتا ہے یہ ایسی گفتگو ہے جس پہ بہت سے پہلوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہم انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بھی ہو چلا ہے سوا چھے تک میں اکثر اپنے مہمانوں کو یہاں وقت دیا ہے اور آج ما شاءاللہ گفتگو بھی اچھی ہو رہی ہے ہم آمنے سامنے ہیں اور ہمارے سامعین ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے روبرو ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو وسائل ہیں وہ ہیں لیکن اردو کے ساتھ وہ کس طرح بنائے رکھیں اردو کو پڑھیں اس حوالے سے اگر آپ جاتے جاتے کوئی اچھا سا پیغام ہماری آنے والی نسلو کے لیے دیں جو وہ بھی یاد رکھیں ہماری تحریک بھی ایرفان صاحب چونکہ اب ناغذیر ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے نہ تو موبائل کو چھوڑ سکتے ہیں بلکہ اس کو اختیار کرنا ہے جو لوگ نہیں کر رہے ان کو بھی راگب کرنا ہے کہ وہ جو انٹرنیٹ کے وسائل ہیں انفارمیشن ٹیکنولوجی ہے اس کے جڑے بغیر ہمارا سروائیول ہماری بقا نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہم کیوں نہ ہوا ابھی بائیس مہی کو 21 مہی کو آپ جنم دن تھا تو آپ جنم دن پہ گل دستہ تحفہ دینے کے بجائے مجھتاق صاحب اگر آپ سن رہے ہیں وانی صاحب تو آپ ایک صاحب کا تذکرہ کیا کرتے ہیں جو ہمیشہ گلوں کا گلدستہ کہتے ہیں تو اس لئے میں نے بڑا زور دے کہا گلدستہ دینے کے بجائے یا چوکلیٹ دینے کے بجائے اگر ہم کسی کو اچھی کتاب دے دیں آپ جگین جانئے مجھے یہ ماننے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہ مولانا وحید دین خان صاحب کی ایک کتاب ہے راز حیات اس کتاب دنیا کو دیکھنے کا انداز تبدیل کیا ہے ویسا کسی نے نہیں کیا تو کتاب جج سے جڑیں ایک دوسرے کو کتابوں کا توفہ دیں سافٹ فارم میں آپ کے پاس جو رسورس شیئر کریں ہم گیمز بنا سکتے ہیں آپ سیدھا گوگل فارم پہ چلے جائیں نا آپ تو آپ اپنے اس وقت آن لائن اپنے بچوں کے ساتھ جو طلبہ ہیں آپ درست و تدریس کر رہے ہوں گے تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قویز بنالیں ان کے نصاب پہ ہی تو وہ اس لالچ میں ہی سہی وہ رسم خط پڑھیں گے یا جو کچھ ہمارے کلاسیکل غزلیں نظمیں ہیں میں اپنی یوٹیوب چینل پہ کبھی کبھی دو چار شیر پڑھ کے نہ تحت اللفظ میں وہ چڑھا دیتا ہوں میں کہ اسی بہانے وہ رسم خط بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے آواز بھی آر رہی ہوتا تو جڑ سکتے ہیں تو آئی سی ٹی ٹی جو کے ساتھ پوری بقائے اردو اس تحریح بنے گی جب ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عملی طور پہ اس کے ساتھ جھوڑیں گے کہنے کو تمہیں بھی آگیا آپ کے آج جس میں ایک سوہ گھنٹا آپ کے ساتھ بات بھی کر لی لیکن کل مجھ سے یہ ذیمت گوارہ نہ ہوگی کہ جور صاحب کا انٹریو کر رہے ہیں تو میں نہیں سنگا تو یہ ایک ہمارا علمیہ ہے مطلب آپ دیکھ لیں کہ ہم بارہ سے شروع ہوئے تھے بیچ میں ہم تیئیس پہ بھی گئے پھر بارہ پہ آگئے اور آج کل محبت شکریہ آپ جس نیت کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ہم میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں مساجد میں ایک بات سنی جاتی تھی پہلے کہ دامے درمے قدمے سخنے کریں کہ دامے اگر آپ نہیں بھی کر سکتے نا درمے نہیں کر سکتے قدمے اور سخنے آپ اپنا تعاون ضرور کر سکتے ہیں کہ اردو کے فروغ کیلئے جہاں جانا ہو وہاں ساتھ چلیں اپنی کوئی خوبصورت بات ضرور کہیں کیونکہ بہت دیر رہتی ہے نگمے کی لے بڑی عمر ہوتی ہے آواز کی اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو آنے والی نسلوں تک پہنچے گی اور وہ اس سے یقین مستفید ہوں گی شکریہ آنور بائی صاحب آپ نے اتنا خوبصورت جو مقالمہ یہاں میں کہوں گا کیونکہ گفتگو اسی نوائیت کی رہی ہے تو بہت خوبصورت ناظرین تھے اور جو ہم نے شیئر کیا وہاں بھی آردس پارٹیز تھی اور پھر سے وہی بارہ سے پندرہ تو تو یقین جانیے میں نے کوشش کی ہے ہر اس انسان تک پہنچنے کی جس نے بھی اردو کے لئے کسی بھی طرح کی کوئی خدمت کی ہے تو انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا بس آپ سب کا ساتھ چاہئے تو آئندہ بھی پانچ بجے لائیو جو ہے یہ آتا رہے ہم ان کا ایک وسیلہ بنے ان کے الفاظ ان کی تخلیقات عوام تک پہنچیں اور وہی بات ہے کہ آواز میں بہت دم ہوتا ہے تو یہ آوازیں ہماری ایوانو تک پہنچیں اور جو کچھ ہم عمل آوری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اردو کی خاطر مشاعرے نہ ہو ڈیبیٹس نہ ہو لیکن عملی صورت ایک اپنی جا سکتی ہے تو اردو کے حوالے سے مفید گفتگو یہ پرویز مانو صاحب کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ آپ تک بھی ہم پہنچ رہے ہیں ہماری درخواست آپ تک پہنچ چکی ہے تو آج اس کی تائید سجاد پنچی صاحب نے بھی کر دی ہے کہ اب آپ کو آنا چاہیے تو اب بہت جلد آپ اپنا وقت دیجئے گا شکریہ ناظرین آپ کی محبت ہیں اور یہ دعائیں کہ ہم آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں آپ کے اپنے خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں شکریہ